آپ دیکھیں کہ ان تین ممالک کو ایکسپورٹ کون کر رہا ہے ان تین ممالک کی امپورٹ سے پیسے کون کمار رہا ہے سب سے بڑا ایکسپورٹر حلال میٹ کا برازیل ہے دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر آسٹریلیا ہے اور تیسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر انڈیا ہے سو آپ اندازہ لگائیے کہ حلال مارکٹ کے اوپر بھی کن ممالک کی منوپلی ہے ترولی بزنس ویجنری ممالک کی ان لوگوں کی جو اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہی پاکستان میں بھی ہوگا حلال ایتھارٹی ہم نے بنا دی ہے پروونشل حلال ایتھارٹیز بھی بن گئی ہیں لیکن صرف تھپا لگانے سے کسی نے ایکسپورٹ نہیں لینی حلال کا مطلب ہے کوالیٹی میٹ اگر ہم اس 1.25 ٹریلین مارکٹ میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں اور یہ مارکٹ اوبیسٹی بڑھ رہی ہے کہہ رہے ہیں اگلے دوزار بیس سو چوبیس پچیس ساکھ یہ مارکٹ جو ہے تقریباً دو شاریہ فائیو سیون ٹریلین کے اوپر چلے جائے گی یعنی کوئی دو خرب ٹریلین دھائی خرب ٹریلین دھائی خرب ڈالر کے اوپر چلے جائے گی اتنی بڑی مارکٹ میں پاکستانی بزنس مین اپنا حصہ لے سکتے ہیں لیکن پاکستان میں مسئلہ کیا ہے ہم اپنے جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی بھی ہے ہم ٹریڈیشنل بزنسز میں اڑے ہوئے میں آپ کو اپرچونٹیز بتانا چاہتا ہوں کہ دو بہت بڑے ایونیوز ہیں ہماری بزنس اپرچونٹیز جو ہماری لوگ ہیں ہمارے جو انڈسٹلیسٹ ہیں ان کو سوچنا چاہیے ایک ایونیو ہمارا ایگری کلچر ہے اور دوسرا ایونیو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے یہ دو سیکٹرز پاکستان کی اگلی دس سال کی ایکانومی کو چینج کر کے رکھ سکتے ہیں ہم نے منسٹریل سائنس ان ٹیکنالوجی میں پوری میپنگ کی ہے اور ہم نے تین ایریاز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مین فوکس کریں گے اس میں نمبر ون پریسیزن اگری کلچر ہے نمبر دو الیکٹرونکس ہے اور نمبر تین کیمیکلز ہے اور ان تینوں میں بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں پاکستانی بزنسمن کے لیے اور چونکہ ٹی وی پہ بھی شاید جا رہا ہو اوورسیز پاکستانیز کو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ اس میں صرف آکے صرف اپنی پراپٹی میں یا اس میں ریل اسٹیٹ میں پیسے نہ لگائیں پاکستان کی اگری کلچر میں اور انڈسٹری میں آکے پیسے لگائیں فور ایکزمپل ابھی پاکستان میں کیا کمی ہے ہمارے سب سے یہ جو برازیل کر رہا ہے جو آسٹریلیا کر رہا ہے یا جو انڈیا کر رہا ہے اس میں کیا ایج ہے جو پاکستان میں نہیں ہے وہ ہے آرگنائز فارمنگ اگر آپ اپنی آرگنائز فارمنگ بنائیں گے میٹ فارمز بنائیں گے بیف فارمز بنائیں گے اور ہم نے یہاں پہ ڈی جی بیٹھے ہیں حلال اتورٹی کے میں نے ان سے کہا ہے کہ پوری ہمیں سپورٹ چین بنانی چاہیے ہماری ایک اور جو انفورچنیٹ اس وقت ہماری بدقسمتی چل رہی ہے یہ سمجھئے کہ جو ہمارا ایک ہمارا پرابلم آ رہا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد جو پروونسز ہیں انہوں نے اپنا رول اس طرح سہدا نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے وہاں لائف سٹاک منسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں وہاں اگریکلچر منسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اور بہت بڑا پیسہ جو ہے وہاں پہ گیا ہے مثلا پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے سترہ ٹریلین روپیہ خرچا ہے پچھلے دس سالوں میں اس طرح سے سندھ میں مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ صاحب نے تقریباً بارہ تیرہ ٹریلین روپیہ خرچا ہے بلوچستان جو بڑی چھوٹی عبادی تھی پین سٹھ ستر لاکھ کی عبادی تھی اور اب کروڑ کی عبادی ہے وہاں پر بھی پانچ چھے ٹریلین روپیہ آ گیا ہے لیکن اس کے جواب میں جو صوبوں کو جس قسم کی پلاننگ لانی چاہیے تھی وہ پلاننگ ہمارے سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے آج ہم پنجاب کو دیکھیں سندھ کو دیکھیں بلوچستان کو دیکھیں کے پی کو دیکھیں نہ ان کی اگری کلچر کو کوئی بڑی گروہت ملی ہے نہ ان کی لائف سٹاک کو کوئی بڑی گروہت ملی ہے لہٰذا